اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی هدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا انہدان اللہ لقد جاعت رسل ربنا بلہا والسلات والسلام علن نبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادم حمد وَالِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الطَّاوْهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَذْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالْتَحْرَاهُمْ تَدْهِرًا وَالْتَحْرَاهُمْ تَدْهِرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا اللَّهُمْ تَدْهِرًا اللَّهُمْ تَدْهِرًا یہ سلسلے ولاو ولیو ولایت کی چھٹی تقریر ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس سلسلے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ آپ کی ضروری ہے وہ یہ کہ ہماری عملی زندگی میں ہمارے صبح و شام جس معاشرے میں گزر رہے ہیں وہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر روز کسی نہ کسی چیز کے متعلق ایک نئی تحقیق ہم تک پہنچتی ہے کہ اس مسئلے میں یہ تحقیق ہوئی یا اس چیز کے متعلق یا انکشاف ہوا اطبع ہمیشہ اعلان کرتے جاتے ہیں کہ آج ہم نے اس پھل کے متعلق یا اس پودے کے متعلق یا اس بوٹی کے متعلق نئی تحقیق کی ہے اور اس کے نئے خواس معلوم ہوئے ہیں علم حیات کے جاننے والے وہ قرات سماوی اور قرہ عرض کے متعلق نئی تحقیقیں پیش کر رہے ہیں کہ اب ہمارے معلومات میں یہ اضافہ ہوا ہزاروں برد گزر گئے چیزیں وہی ہیں اسی طرح سے آفتاب تلو ہوتا ہے اسی طرح سے آفتاب حروب ہوتا ہے اسی طرح سے تارے نکلتے ہیں اسی طرح سے تارے جھل ملا جاتے ہیں اسی طرح سے چاند نکلتا ہے اسی طرح سے چاند دھوک جاتا ہے اور وہی موسم ہیں وہی تغیرات ہیں وہی لیل و نہار ہیں وہی جڑی بوٹیاں ہیں وہی میووں کے درخت ہیں مگر یہ کہ جب دیکھئے تحقیق نہیں ہے چیزیں نہیں بدلتیں معلومات بدلتے ہیں اس کے معنی یہ کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے اشیاء پر سے پردے اٹھتے جاتے ہیں حقیقتیں اور زیادہ واضح ہوتی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم نے اس مسئلے کو ہیوں سمجھا یعنی ایک معمولی سی چیز جس کو ظاہر ہے کہ کوئی خاص تقریر سے لگاؤ نہیں مگر سلسلے کلام ہے وہ حضرت موسیٰ کی امت نے یہ قاہش کی تھی کہ من و سلوہ سے بیزار ہو گئے اب ہم کو پیاز مولی ترکاری چاہیے تو آواز بھی یہ آئی تھی تستبدلون اللذی ہوا عدنہ باللذی ہوا خیر کہ آلہ کو چھوڑ کے عدنہ کی طرف جاؤ گے کہ اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کی طرف جاؤ گے بہرحال پیاز کے متعلق گفتگو قرآن نے کی آج آپ کو تاج ہوگا کہ امریکہ کے بڑے بڑے محققین اسی ایک چیز کے متعلق تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان کے میدے کا کیا تعلق ہے پیاز سے ہر روز ایک نئی تحقیق بلکل اسی طرح لحسن کے متعلق تحقیق ہو رہی ہے آج آج اس دنیا میں یعنی یہ ہزاروں برس پہلے انسان اس سے واقف تھا اپنی غزہ میں اس کو انہیں شامل کر لیا تھا آج تحقیق ہو رہی ہے کہ خون کے سائلان پر اور خون کے دوران پر لحسن کا کیا اثر ہے یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں بدلتیں خدرت کے کار کھانے میں نگاہ تحقیق بدل جاتی ہے اور انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ اب ہمارے معلومات میں اور اضافہ ہوا تو پتا چلا کہ شئے اپنے مقام پر ہے مگر باطن درباطن درباطن اتنے ہزار باطن ہیں کہ پردے پر پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور پھر ایک نئی حقیقت سامنے آ رہی ہے تو پیاد اور لحسن کی حقیقتوں کو دنیا اب تک نہ جان سکی تو ولایت عزمہ کی حقیقت کو دنیا کیا پہچان سکی ہے انسان کامل کی حقیقت کو دنیا کیا پہچانے وہی انسان ہے برسوں صدیوں ہزاروں برس گزر گئے وہی اس کا نقشہ ہے وہی اس کے تیور ہیں وہی اس کی جسم کی سابت ہے وہی اس کا قد ہے کوئی خاص فرق نہیں آیا اتنی صدیوں گزرنے کے بعد بھی مگر اس کی گہرائیوں میں اور کرتے 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 ابھی دو سو اٹھائی سو برس بھی نہیں گزرے یہ علم نفسیات کی ایجاد ہوئی علم نفسیات کوئی پرانا علم نہیں ہے جدید علم ہے سائیکالوجی کہ انسان کے متعلق یہ بتلا جائے کہ انسان کے اندرونی گہرائیوں کا کیا حال ہے یعنی فیزیالوجی نہیں ہے یعنی جسم کی ساخت سے بحث نہیں کرتے نفسیات میں بلکہ نفسیات میں نفسی قیفیتوں کی بحث کرتے ہیں کہ اس کے تحت شعور میں کیا ہے اس کی فکر کدھر جا رہی ہے اس کے قیفیات باطنی کیا ہیں یہ علم تازہ تازہ آیا ہے اب اس میں پی ایش ڈی دے رہے ہیں ابھی اس میں جدید تحقیقیں ہو رہی ہیں تو ابھی یہ کھلا نہیں ہے پورے طور پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کے آخر میں یہی لکھا ہے کہ یہ ان میکنگ ہے ان پروسیس ہے یہ بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے تو اس لئے ابھی ہم نہیں بتلا سکتے کہ ہم کہاں تک پہنچیں گے مگر آپ کو تاجب ہوگا کہ جس انسان کو دیکھتے دیکھتے زندگی گزری اب اس انسان کے متعلق خود یہ تحقیق شروع ہو گئی ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے اس کے باطن میں کیا ہے تو میں جائزے کہ اپنی تقریروں میں رات کی ارض کر رہا ہوں ان کے ظاہر سے گزر کے باطن تک آنا پھر باطن سے گزر کے کسی اور باطن تک جانا پھر پردے کو اٹھانا پھر کسی اور باطن تک جانا یہ مسلسل اتصال انسان کا غیب سے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ہم ایک کائنات اکبر سے وابستا ہیں ہمارا تعلق ایک عالم اکبر سے ہے اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مختصر اور ایک محدود وقت میں مقیت نہیں کرتے بلکہ اگر ظاہر میں ہم کو ایک محدود زمانہ ملا ہے مگر ایک سلسلہ لا متناہی سے ہمارا تعلق ہے اور ماضی سے ہم وابستا ہیں مستقبل سے ہم پیوستا ہیں حال سے ہم گزر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ انسان کا باطن سے تعلق ہے انسان کا باطن سے تعلق ہے اور پھر آپ کو تاجب ہوگا کہ اسی ماہران علم النفس نے یہ تیع کیا کہ بہت سی باتیں انسان چھپاتا ہے چھپاتا ہے کہ اگر خود اس کو پتا نہ چلے کیا چیز چھپی ہے تو اس کے مطالق انہوں نے یہ تیع کر لیا کہ یہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان امراض میں اپتلا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے ان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو ماہر علم النفس ہوں اور وہ بتلائیں کہ کہاں کس مقام پر کس چیز کو اس نے بھولانے کی کوشش کی اس کے تحت شعور میں کیا ہے اس کو کریت کریت کے نکالتے ہیں اور آپ کا ڈاکٹر کئی نشستیں دیتا ہے آپ کو کئی سٹنگز ہوتے ہیں جب کہیں جائیں کہ وہ کریت کر وہ بتلاتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز چھپی ہوئی تھی آپ کے دل و دماغ میں اور اس کا خوف غالب تھا اس لیے آپ کی یہ بیماری ہے یعنی باطن انسان کا انسان کے ظاہر کو کبھی بیمار کرے باطن انسان کا انسان کے ظاہر کو کبھی صحت مند کرے باطن انسان کا ظاہر کو کبھی مسرور کرے باطن انسان کا کبھی انسان کے ظاہر کو غضب نہ کرے یعنی سب اثر باطن کا ہے جو ظاہر پر پڑھ رہا ہے اس کے باوجود اگر کوئی باطن سے بے قبر ہو کر غیب سے انکار کر دے تو خود وہ اپنی ہستی سے انکار کر رہا ہے وہ خود اپنی ہستی سے انکار کر رہا ہے اپنے وجود سے انکار کر رہا ہے اس لیے بازابتہ طور پر آپ تک یہ حدیث پہنچی من عرف نفسہو فقد عرف ربہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو ایسی منزل پر جہاں نفس انسان نفس انسان کا پہچاننا اتنا مشکل ہے وہ انسان جس کی بلندیاں بظاہر کچھ نہیں یا چلتے پھرتے لاکھوں کروروں انسانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے علوم وضع ہو رہے ہیں کہ ان کی گہرائیوں میں کیا ہے تو کیا قیال ہے آپ کا اس انسان کے متعلق جس کا دل وحی کو قبول کرے ہے کوئی آپ میں یہ کہنے والا کہ ہم پر فرشتہ آتا ہے ہم پر وحی آتی ہے اس دل کی کیا قیفیت ہوگی کہ نظل بہر روح العمین علا قلبك لتکونا من المنظرین تیرے دل پر ہم نے وحی کو نازل کیا تاکہ تُو درانے والا بن جا تو ایسی منزل پر وہ دل جو صاحب وحی ہے وہ دل جو صاحب وحی ہے وہ کتنا عظمت والا دل ہوگا وہ کتنا عظمت والا باطن ہوگا وہ کتنا پنہا راز الہی ہوگا اس لیے اس لیے ہم زیارت جامعہ میں جیسا کہ میں نے پرسوں رات میں کہا تھا کہ ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں وہ بحق منعتمنکم علا سرہی وسترعاکم عمر قلقہی پس اے آل محمد اس کا واسطہ جس نے تم کو اپنے راز کا امین بنایا اور جس نے اپنی مقلوق کی ہدایت کی ذمہ داری تم کو دی ہے لما استوحبتم ذنوبی وکنتم شفعائی تم اللہ کے اور میرے درمیان جو گناہ ہیں اس کے لیے سفارشی بن جاؤ اور اس کی بارگاہ میں سفارش کرو تاکہ یہ میرے گناہ معاف کیے جائیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رازدار ہیں جو امین الہی ہیں جو اللہ کے اصرار کے حامل ہیں اسی لیے اسی لیے آپ ان کو یوں کہتے ہیں کہ امناؤ وحیہی آل محمد اس کے وحی کے امین ہیں حملت سر رہی اس کے راز کے حامل ہیں تو آپ نے دیکھا جو راز الہی کا حامل ہو اس کی گہرائیوں کا کیا حال ہوگا کیا کوئی معمولی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے تو اس اعتبار سے آپ اپنے نفس کو جب نہیں سمجھتے تو نفس رسول کو کیا سمجھیں گے نفس رسول کو آپ کیا سمجھیں گے کہ رسول کے نفس کا کیا علم ہے آپ اپنے نفس کو ابھی نہیں پہچان سکے اپنے نفس کی گہرائیوں کو نہ جان سکے تو بہرحال یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم اتصال چاہتے ہیں غیب سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں غیب سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں وہ غیب نہیں کہ جہاں ڈاکٹرز کوشش کیے جا رہے ہیں جہاں محققین کوشش کیے جا رہے ہیں جہاں بڑے بڑے ریسرچ سکولرز کوشش کیے جا رہے ہیں کہ انسان کے باطن کی تحقیق کریں نہیں ہم اس غیب کی طرف جانا چاہتے ہیں اُس غیب کی طرف جانا چاہتے ہیں جو ایمان کی جان ہے جو تقوی کا دل ہے جو مومن کی روح ہے ہم اُس غیب کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جس میں دوام ہے جس میں جعویدانیت ہے جس میں ہمیشگی ہے جس میں بقا ہے تو اُس غیب سے اتصال اُس غیب سے اتصال کے لیے ہم کچھ فکر کریں گے ہم کچھ فکر کریں گے ظاہر ہے جب چھٹی تقریر آپ سن چکے اور میری تین تقریریں باقی رہ جاتی ہیں تو اِس میں کوئی ایسی فکر بھی ہو کہ بھئی یہ اتصال کیسا ہو یہ اتصال کیسا ہو آخر کوئی نسخہ بھی تو تجویز ہو کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اِس منزل پر اِس منزل پر جو سب سے اہم بات ہوگی قابلِ ذکر وہ یہ ہوگی کہ اب آپ جس چیز سے اتصال چاہیں جس چیز سے اتصال چاہیں اُس کے مزاج سے کچھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میں جملے کو نہیں سمجھا سکا یہ جملہ تھوڑا سا بلند ہو گیا آپ جس حقیقت سے متصل ہونا چاہیں اُس حقیقت کا مزاج پہلے جانے اُس کے بعد اپنے مزاج کو اُس طرح سے ڈھالیں تاکہ نزدیک ہوں اور یہ ڈھالنا مزاج کا بغیر مودت و محبت کے ناممکن ہے یہی مقام ہے کہ جہاں آپ نے بے اختیار بے اختیار اس موقع پر یہ چاہا کہ آپ ضرورت پڑھیں کیوں؟ فقط اس واسطے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی طبیعت کو ڈھالیں زیارت جامعہ کا جملہ وَجَعْلَ سَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ وَمَا قَسَّنَا بِهِ مِنْ وِلَاوِيَتِكُمْ تیبًا لِخَلْقِنَا وَتَحَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَسْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا اے اولِ محمد جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری قلقت پاک ہوتی ہے ہمارے کناہوں کا کفارہ ہوتا ہے پاک ہوتی ہے اور ہم اپنی برائیوں کو دھوتے ہیں فقط جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں تو درود ایک واسطہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنی فطرت کو ڈھالیں اور تمہاری چوکھٹ تک پہنچ جائیں جہاں ہم اپنی فطرت کو اس طرح سے ڈھالیں اور تمہارے آستانے تک جائیں السلام علیکہ یا باب اللہ وَلَلْأَرْوَاحِ اللَّتِ حَلَّكْ بِفِنَاؤِكْ سلام ہوئے فردند رسول تجھ پر اور ان روحوں پر جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو گئی تھی تحلیل ہو گئی تھی جنہوں نے تیرے مزاج کو پایا تھا جنہوں نے تیرے رنگ کو دیکھا تھا اور اس کے بعد اسی رنگ کو پسند کیا تھا سِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے کوئی اور رنگ بہتر نہیں ہے کوئی اور رنگ بہتر نہیں ہے تو اس طرح سے اب ہم اس فکر میں ہیں کہ اس عنوان پر ایک سیر حاصل تفسرے کے لیے آج رات کی تخریر میں پھر وقت نکالیں اور یہ دیکھیں کہ اتصال بالغیب کے لیے ہم کو ہم کو اگر کسی منزل پر کسی سے متصل ہونا ہے تو ہم میں کیا تبدیلی چاہیے ہم میں کیا تبدیلی چاہیے ان زلزلے میں ایک آیت ہی آ جکنے کے قابل ہے یہ بڑی اہم آیتیں سورہ واقعہ کی سورہ واقعہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن مجید کا چھپنوہ سورہ ہے پتپنوہ سورہ 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 رحمان ہے سبتاونوہ سورہ سورہ حدید ہے اور دونوں کے درمیان سورہ واقعہ اور اس سورہ واقعہ کی آیتیں انہو لقرآن کریم یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے قرآن تو یہ ہے مگر یہ کسی چھپی ہوئی کتاب میں ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ سِوَا تَاحِرْ کوئی اس کو مرس نہیں کر سکتا دیکھ یہ پہلی شرط پہلی شرط ہے اتصال بالغائب کے لیے کہ اگر کتاب مکنون تک جانا ہے قرآن تو آپ کے پاس پریس میں چھپتا ہے قرآن کو تو جرمنی میں چھپا جاتا ہے قرآن کی تحارت کے لیے یہ نہیں کہا کہ تقوینی ہے کہ لازمی طور پہ اس کا شایع کرنے والا چھپنے والا ہاتھ لگانے والا جلد بنانے والا لکھنے والا پاکھو دنیا کے مختلف مقامات پہ یہ قرآن چھپ رہا ہے ظاہر ہے کہ کسی کی تحارت کی ذمہ داری نہیں لی جاتی اس لیے یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم کو مس کرنے کے لیے متحر چاہیے بلکہ کہا قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے کتاب مکنون میں ہے جس کو کوئی مس نہیں کرتا مگرین کے متحر اسی سے علماء نے استنباد کیا کہ قرآن کو جب آپ مس کریں جب آپ مس کریں تو تحارت رہے اسی آیت سے استنباد کیا کہ جن پر تکلیف نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں قرآن کو ہاتھ لگائیں مگر آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آیات کو اس کے الفاظ کو اس کے حروف کو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو اس کا قیال رہے کہ آپ پاکھو تو یہ ظاہرِ قرآن میں پاکی شرط ہے ظاہرِ قرآن میں پاکی شرط ہے ہاتھ لگانے کی اور جو کتاب مکنون ہے جس میں قرآن کریم ہے لَا يَمَسُّهُ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مس نہیں کر سکتا مس کی تعریف اس تک کوئی اپنی فکر کو نہیں پہنچا سکتا اس تک کسی کا شعور نہیں جا سکتا اس تک کسی کا فہم رسائی نہیں کر سکتا اس تک کوئی محبت نہیں جا سکتی اس تک دعوائے محبت نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا جب تک کہ فکر کو پہنچانے والا وہم کو اس مقام تک لے جانے والا خود پاک نہ ہو پاک نہ ہو تاکہ وہ کتاب مقنون تک پہنچنے کے لئے تحارت شرط ہے یہ تکوینی ہے یہ تکوینی ہے یہاں صرف تشریح نہیں ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ کتاب مقنون کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا مس نہیں کر سکتا نزدیک نہیں جا سکتا اس کو پہچان نہیں سکتا اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ تاہر نہ ہو کوئی شقیہ نہیں جان سکتا کہ کتاب مقنون کیا ہے کسی کے دل میں شقاوت ہے وہ کیسے جانے کتاب مقنون کیا ہے کسی کے دل میں بغض ہے وہ کیسے جانے کہ کتاب مقنون کیا ہے اس لئے کہ بغض بغض شرق نفاق کفر الہاد یہ سب نجاست کی صورتیں ہیں یہ سب نجاست کی قیفیتوں کے نام ہیں اس لئے کوئی وہاں جا نہیں سکتا جب تک کہ تاہر نہ ہو متحر نہ ہو انہو لقرآن کریم فی کتاب مقنون لا يمسو الا المتحرون تو اتصال بالغیب کے لئے تحارت لازم ہے تحارت دل کو پاک کرنہ ہے دل کو پاک کرنا ہے محبت کو پاک کرنا ہے مودت کو پاک کرنا ہے پاک کرنے کے معنی یعنی اب اسی کی محبت رہے کسی اور کی محبت نہ رہے اب اسے کی مودت رہے کسی اور کی مودت نہ رہے یہ دل بطھانا نہ بنے یہ دل بتخانہ نہ بنے اس دل میں دوئی نہ آئے کہ بس ایک ہی کے لیے دل ہے تو اسی کا ہو جائے یہیں سے طہارت شروع ہوتی ہے اس لیے کہ دل کے متعلق کوئی وضو کی صورت نہیں ہے دل کو غسل دینے کے کوئی احکام نہیں ہے جسم کے لیے تو ہے کہ یہ وضو کیجئے غسل کیجئے یا اگر آپ کے لیے پانی مذر ہے اور مجبوری ہے تو تیمم کیجئے مگر دل کے لیے کیا کریں گے نہ وضو ہے نہ تیمم ہے نہ غسل ہے دل کی پاکی یہی ہے کہ دل سے غیر کو نکالیے دل سے غیر کو نکالیے کہ غیر آنے ہی نہ پائے تاکہ اپنا رہے یہ منزل ہے کہ جس کو میں وعدہ کرنا چاہتا تھا اتصال بالغیب کے سلسلے میں یہ آیت ہمارے لیے بڑی اہم آیت ہے اور پھر رات کی تخریر میں مزید گفتگو ہوگی آج سفر کی سترہ تاریخ ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے وقت کم ہے ایک طرف آج مظلوم امام کی شہادت ہے امام رضا صلوات اللہ و سلامہ علیہ کی اور دوسری طرف چہلوں کو دو دن باقی رہ گئے ہیں غریبوں کا چہلوں سامنے ہے اس لیے میرے عدل یہ چاہتا ہے کہ کچھ گفتگو تھوڑی سی میرے مظلوم امام کے متعلق ہو جس کو آپ غریب الغربہ کہتے ہیں غریب الغربہ کہتے ہیں امام رضا مدینے میں تھے امام رضا کی علمی زندگی ہے امام رضا سے ہم نے مختلف علوم لیے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پیغمبر خدا کے احادیث کو پہنچانے کا کام عمیل ممنین کے ذمہ تھا عمیل ممنین کے بعد یہ کام امام حسن کے ذمہ آیا امام حسن کے بعد یہ کام حسین ابن علی کے ذمہ آیا حسین ابن علی کے بعد یہ کام سید ساجدین کے ذمہ آیا قربان ہماری جانے ان آقاؤں پر جنہوں نے انتہائی مسائب کے باوجود علوم نبوی کی حفاظت کی اور ہم تک وہ احکام پہنچائے جو قرآن کی تفسیر ہیں جس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ سیرت رسول کیا ہے سنت رسول کیا ہے اسی لئے پیغمبر نے قرآن اور اہل بیعت کو چھوڑا تھا تاکہ اہل بیعت محافظ سنت بن جائیں محافظ سیرت بن جائیں اور اس طرح سے ہر دور میں زمانے کا امام محافظ سنت و سیرت رسول رہا ہے جب آپ مدینے میں تھے اور غالباً یہ ایک سو اٹھانوے ہجری ہے یہ اس کے بعد کا سال ہے تو ایک مرتبہ مامون رشید نے یہ تائے کیا کہ وہ اپنا دار الخلافہ بدل دے وہ خراسان چلے گیا اور یہاں تاہرز الیمینائن کو بغداد کی حکومت دے دی اور کہا کہ ہم وہاں سے اپنا نظم و نصق جاری رکھیں گے مگر شرط یہ ہے کہ ہماری حمایت کے لئے ہماری ہمدردی کے لئے اور ایران کے رہنے والوں کی دل جمعی کے لئے کوئی سید علوی ہماری حمایت کرے ہمارا ساتھ دے اور وہ افضل ترین سادات ہو بنی حاشم کا سب سے بہترین انسان ہو رجاع ابن ابنی زہاق کو مدینے بھیجا ایک مستقل فوج دے کر کہ پہلے امام کی خدمت میں معروضہ کرو اگر وہ نہ مانے تو سختی کرو بارحال کسی صورت امام کو مدینے سے لے چلو اور ایسے راستوں سے لاؤ کہ جو راستے معروف نہ ہو بلکہ دور کا راستہ ہو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ امام کو یوں بلایا گیا ہے رجاع بیان کرتا ہے کہ میں اپنے محتمد آدمیوں کو لیے ہوئے بدینہ پہنچا امام کی خدمت میں آیا پاتشاہ کا خط امام کی خدمت میں پہنچایا گیا امام نے خط کو دیکھا اور کر جا ہم کو نہ اہدے کی ضرورت ہے نہ ولی اہدی کی ضرورت ہے نہ حکومت کی ضرورت ہے ہم بہرحال غربت میں بسر کر رہے ہیں ہمارا کام کچھ اور ہے ہم اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں معمون ہم کو کیوں غریب الوطن کرنا چاہتا ہے معمون ہم کو کیوں وطن سے بلانا چاہتا ہے رجعہ نے جبر کیا پہلی محفل دوسری مجلس تیسری مجلس یہاں تک کہ رجعہ نے اپنا اندیا ظاہر کر دیا کہ فرزن رسول معمون کا حکم ہے کہ اگر آپ اس طرح سے نہ چلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ کو اسیر کر لیا جائے گا یہ سن کر امام اپنے جت کے روزے پر آئے رسول کے روزے پر آئے انگلیاں ذریعہ رسالت پناہی میں گھاڑ دیں اور کہا یا جدہ اب آپ نے دیکھا اب آپ نے دیکھا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ دھمکی دے رہا ہے اسیری کی اچھا میں جاتا ہوں اور آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں رجعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کسی کی قبر کو اس طرح سے ودا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بار بار ذریعہ کا بوسا لیتے دروازے تک آتے پھر دوڑ کے ذریعہ تک جاتے پھر ذریعہ کو بوسا دیتے پھر دروازے تک آتے پھر ذریعہ تک جاتے لوگوں نے ارد کیا فرزند رسول یہ بار بار کیوں ذریعہ لپٹ رہے ہیں ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر نہیں آؤں گا اس کے بعد پھر نہیں آؤں گا ودا گیا اپنے جد کو اپنے عزیزوں کو اپنے گھر والوں کو امامِ تقیِ جواد کا ذن چھے برس کا تھا غلام یاسر کو ساتھ لیا اور کہنے لگے بیٹا میں یہاں سے پہلے خانے کعبہ جاؤں گا اپنے ابو جد کی صیرت پہ چلتے ہوئے تم بھی میرے ساتھ چلو وہاں ہم اپنے فرائض کو ادا کریں گے اور پھر تم اس کے بعد مدینہ آ جانا میں قرآسان جاؤں گا بیٹا ساتھ تھا امامِ رضا بیان کرتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا اور تواف کے بعد جب میں نے آخری مرتبہ پردہِ حرم کو تھام کے دعا کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ غلام آیا اور اس نے عرص کیا فرزن رسول امامِ تقیع جواد مٹی پہ پیٹ گئے ہیں اور زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈال رہے ہیں امامِ رضا پہنچے اور جا کے امامِ تقیع جواد کو گود میں اٹھایا کہا کیا کرتے ہو بیٹا کہا بابا میں نے ابھی اس دعا کو سنا جو آپ تواف کے بعد دعا کر رہے تھے اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ پھر آپ خانہِ کعبہ کو نہ دیکھیں گے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا دیر تک روتے رہے اس کے بعد خدا حافظ کیا اور کہا تم امام زادے ہو تم وہی جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تقیع جواد سبر کے سوا چارہ نہیں ہے یہ رضاِ الہی ہے اور ہم کو رضاِ الہی پر چلنا ہے سواری بیٹے کی مدینہ کو روانہ ہوئی باب قرآنسان کی طرف چلا پہلے سواری بسرہ آئی بسرے سے احوال آئے احوال سے قم آئے قم سے نائشہ پور آئے نائشہ پور سے سواری مرہ پہنچے یہاں شہانہ طور پہ استقبال کیا امام نے اس پورے استقبال کا ایک ہی جواب دیا کہ مجھے بلایا ہے تو میں علمی گفتگو کے لئے حاضر ہوں اگر قلمہ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں مگر میں امورِ مملکت میں دخل دینے کے لئے تیار نہیں ہوں زمانہ گزرا کچھ دنوں کے بعد اس نے اعلان کیا کہ فرزند رسول ولی اہد سلطنت ہوں گے اور مامون کے بعد سلطنت انہی کا حق ہے امام نے کہا کہ مامون الجفر والجامعہ ید اللہ عن علاو زد ذالک جفر والجامعہ دونوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس لئے کہ میری موت تو بہت قریب ہے بہت قریب ہے یہ ولی اہدی سے کیا حاصل ہے یہ تیرے بعد کس کو سلطنت دینے والا ہے اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا بے اخیار اس نے کہا فرزند رسول ہر موقع پر جب میں کوئی اہم بات آپ سے کہتا ہوں آپ انکار کر دیتے ہیں اور اس میں شاہی کی توہین ہے اس میں اسلام کی توہین ہے فرزند رسول ایسا نہ ہو کہ کوئی سخت احکام آپ کے لئے جاری کر دیے جائیں امام نے کہا مامون کیوں دھمکی دیتا ہے بار بار سخت احکام کے جاری کرنے کی ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ سے ہونے والا ہے مگر مامون اتنا یاد رکھ کہ ہم وطن سے بہت دور ہیں ہمارے بچے وطن میں ہیں اس طرح سے کسی دیوانگی سے کوئی کام نہیں چلے گا اور ہم کبھی امور سلطنت پر دخل نہیں دیں گے تو اعلان کرنا ہے تو اعلان کر دے مامون نے اعلان کر دیا ولی اہدی کا مگر امام نے کسی مسئلے میں دقل نہیں دیا کبھی دقل نہیں دیا مگر مامون کے لئے ایک عمر تکلیب دہیئے تھا کہ دربار میں مامون آتا تو اس طرح سے اس کی قدر و منزلت نہیں ہوتی مگر جب دربار میں امام رضا آتے تو سارا دربار بے چین ہو جاتا سارا دربار منخلیب ہو جاتا کوئی قدموں سے لپڑ جاتا کوئی قدموں پہ آکے رکھ کے رہنے لگتا مامون نے ایک مرتبہ دیکھا دو مرتبہ دیکھا تین مرتبہ دیکھا اور ایک دن کا فرزند رسول آقل وہ کیا بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ عزت ہم پر عطا کی ہے آپ کو یہ شرف ہم پر عطا کیا ہے ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی پادشاہ ہیں اور ہم بھی ابباس بن عبد المطلب کی اولاد سے ہیں جو حاشم کی اولاد تھے آپ نے کہا صحیح ہے مگر ہم ہم وارثانے کتاب ہیں سمع ورسنالکتاب اللذین استفینا من عبادنا ہم نے وارث کیا ہے کتاب کا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا اے مامون مصطفیٰ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم آئے تطحیر میں ہیں ہم آئے مباہدہ میں ہیں ہم آئے مودت میں ہیں مصطفیٰ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تجھ پر صدقہ جائز ہے ہم پر صدقہ حرام ہے مصطفیٰ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تیری بیٹی رسول پر جائز ہے ہماری بیٹی رسول پر حرام ہے مصطفیٰ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارکاہ میں جس کی چاہے شفاعت کر سکتے ہیں روز قیامت جس کی چاہے سفارش کر سکتے ہیں مامون پر یہ عمر گناں گزرا یہ عمر گناں گزرا اور اسی طرح روز جیسے جیسے دن گزرتے ہر وقت مامون کو یہ قیال ہوتا کہ امام رضا کی کامیابی اور فتح قریب ہے سارے علماء دربار کے امام رضا کی طرح متوجہ ہو چکے تھے امام رضا نے یہیب ناکتم کو علماء یہود کو علماء نصارہ کو انہیں کی کتابوں سے توحید پر نبوت پر اور امامت پر عجیب ترین اپنے قدبے سنائے تھے اور ان کے دلوں کو موم کر دیا تھا نرم کر دیا تھا مامون تاب نہ لا سکا دو ہی برس کے اندر مامون یہ سوچتا چلا کہ اب کسی صورت ایسا کوئی راہ راستہ نکالا جائے کہ اس قصے کو ہمیشہ کے لئے قتم کیا جائے ہمیشہ کے لئے قتم کیا جائے اور یہ ذلت پاتشاہ وقت کو نہ اٹھانی پڑے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا امام بھی باقبر تھے جان رہے تھے مکنون آپ کا علم جن کو تھا چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے تھے اتصال بالغیب کی منزل پر کامل تھے امام کو علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک دن ایک دن امام نے کہا معمول دو برس ہو گئے کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کچھ دنوں کے لئے مدینہ جاؤں کہا فرزند رسول کچھ دنوں سے یہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ کو گھر چھوڑے ہوئے بہت دن ہو گئے آپ کا بچہ چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لئے سامان سفر تیار کروں اور آپ کو مدینہ بھیج دوں امام علیہ السلام نے کہا معمول اپنی بات پہ قائم رہنا اپنی بات پہ قائم رہنا اچھا ہے اگر میں جت کے روزے تک چلے جاؤں یہ کہہ کہ امام آئے اور ابو سلط خربی کو بیان بلا کے کہا ابو سلط تو نے سن لیا معمول کہتا ہے مدینہ بھیجنے کو وہ مدینہ نہیں بھیجے گا اب مجھے زہر دے دے گا اب مجھے زہر دے دے گا اور بہت جلد زہر دے گا یہ کہتے ہیں ابو سلط حربی کہ میں کام اٹھا جب امام نے یہ اطلاع دی کہ امام کو زہر دیا جائے گا دو دن کے بعد امام نے ابو سلط حربی کو بلایا اور کہا ابو سلط تم یہیں بیٹھو تھوڑی دیر میں معمول کا آدمی آیا چاہتا ہے تم میرے ساتھ چلو معمول بلائے گا مجھے انگور کھلائے گا آئے ابو سلط اگر میں ابا کو سر پر سے ڈالے ہوئے آؤں تو خبردار مجھ سے بات نہ کرنا بلکہ میرے ساتھ ساتھ آنا اس لیے کہ میں جاؤں گا سواری میں مگر واپس پیادہ پا آؤں گا سواری میں نہیں آؤں گا ابو سلط بیان گتہ میں نے فریاد کی مولا یہ عالم غربت ہے آپ اکیلے ہیں آپ کے کوئی گھر والے نہیں ہیں انتظام کا کیا ہوگا میرا مولا جو رزن بقضائے ہی وہ تسلیم ان لعمر کہاں ملتا اس نے تسلی دی اور کہا آپ آسل گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے یوں ہی ہوگا تھوڑی دیر کے بعد مامون کا نوکر آیا کہا کہ پادشاہ وقت نے سلام کہا ہے اور آہش کی ہے کہ فرزند رسول اس وقت آئیں چنانچہ امام کو زحمت دی گئی امام تشریف لے گئے ایک عجیب وقت تھا ایک عجیب قیفیت تھی امام اکیلے تھے دربار میں کوئی نہ تھا مامون تخت پر تھا امام پہنچتے ہی مامون نے تعظیم کی امام کو تخت کے داہنے جانب جگہ دی کہا فرزند رسول آپ ہماری عزت ہیں آپ ہماری عادوں ہیں فرزند رسول وہ جو آپ کا بیان تھا تجویز تھی کہ آپ کو مدینہ جانا چاہیے وہ میں نے مکمل کر لیا ہے اب آپ کے جانے کا کا فرزند رسول یہ عجیب انگور ہے آپ کھائیں امام نے کہا مامون میں جنت کے انگور کھائیں میں نے اپنے جت کے ہاتھوں سے انگور کھائیں میری طبیعت اچھی نہیں ہے مجھے گزشتہ تین روح سے بخار بھی آ رہا ہے مامون مجھے جبر نہ کر اس نے کہا فرزند رسول میں بار بار کہہ رہا ہوں جب کوئی چیز پیش کرتا ہوں آپ انکار کر دیتے ہیں فرزند رسول یہ انگور ضرور کھائیں ارشاد سرمایہ مامون تو نے تائے کر لیا ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائے مامون اگر تیری یہی برزی ہے تو یہ کہہ کہ اس کے ہاتھ سے انگور کے تین دھانے لیے بسم اللہ کہ پہلا دانا مو پر دوسرا دانا رکھا تیس دانے انگور کو مو میں رکھا اور یا حلی کہ کھڑے ہو گئے مامون نے کہا فرزند رسول کہا کہ ارادہ ہے کہ مامون وہی جا رہا ہوں جہا تو نے بھیجا ابا سر پر سے ڈال لی حاجب نے پردہ اٹھایا سواری حاضر تھی امام نے انکار کیا سر کی حرکت سے کہ اب مجھے سواری نہ چاہیے مجھے اب سواری کی ضرور رکھ نہیں ہے سقرات کے زہر پینے کے واقعے کو لوگ عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سقرات زہر پی کے ٹہل رہا تھا تاکہ یہ بتلائے کہ اس نے کتنا صبر کیا ہے میرے امام نے سواری کا انکار کر کے پادشاہ کے گھر تک اپنے پیدل آنے کی زہمت اسی لیے گوارہ کی کہ دنیا جان لے کہ زہر کھا کے پیدل اس لیے چلتے ہیں کہ جب راستہ نصف ہو چکا تو بیان کرتا ہے ابو سل میں دیکھا کہ امام کے پاؤں بوجھل ہو رہے ہیں امام کے پاؤں متورم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ گھر کے دروازے پر پہنچے جب دروازے پر آئے میں نے دروازے فرش کو اُلڑ دیا مٹی پہ سجدہ کیا اور کہا بے قصوں کے والی غریبوں کے وارث میں تیری بارگاہ میں آ رہا اب سل تحر بیان کرتے ہیں کہ امام زمین پہ تڑپ رہے تھے فرش کو دیکھ آر واضح کی زنجیر خود بخود گری دروازہ کھلا اور ایک آڈ برس کا بچہ جس سر پر آمام نہ تھا بابا بابا کہتے ہو داخل ہوا کیوں امام کی نظر پڑی امام نے دونوں باہے گلے گل دی آؤ تخیہ جوان آجا بیٹا موسیقی 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 موسیقی